موسم کے اولٹ پھیر اور مونسون کے انتظار کے بیچ چکرواد بیپر جوئی کی خبر سے کسانوں کی چنتہ بڑھ گئی ہے کیونکہ انمان ایسا ہے کہ اس کے وجہ سے مونسون لیٹ ہو سکتا ہے موسم ویبھاگ کے مطابق توفان بیپر جوئی اگلے کچھ گھنٹوں میں کافی پرابل روپ دھارن کر سکتا ہے فیلحال ابھی سائیکلون گوہا سے 920 کلومیٹر کی دوری پر ہے بھارت موسم ویجیان ویبھاگ نے کہا ہے دکشن پورو ارب ساغر کے اوپر بنا گہرے دباب کا شیطر چکروادی توفان بیپر جوئی میں تبدیل ہو گیا ہے بیپر جوئی نام بانگلہ دیش دوارہ دیا گیا ہے آئی ایم ڈی نے ایک بولیٹن میں کہا دکشن پورو اور آس پاس کے پورو مدھی ارب ساغر کے اوپر بنا گہرے دباب کا شیطر چار کلومیٹر پر تگھنٹے کی گتی کے ساتھ لگ بھگ اتر کی اور بڑھا اور ایک چکروادی توفان بیپر جوئی میں تبدیل ہو گیا اس کے لگ بھگ اتر کی اور بڑھنے اور دھیرے دھیرے ایک بہت ہی گمبیر چکروادی توفان میں تبدیل ہونے کی سنبھاونا ہے اس دوران کونکڑ گوہ مہاراشتر ترٹ پر آٹھ سے دس جون تک سمدر میں بہت اوچھی لہرے اٹھنے کی سنبھاونا ہے سمدر میں اترے مچواروں کو ترٹ پر لوٹنے کی سلاح دی گئی ہے آئی ایم ڈی نے سنبھار کو کہا تھا کہ دکشن پورو ارب ساغر کے اوپر نمد دباب کا شیطر بننے اور اس کے گہرانے کی پوری سنبھاونا ہے مونسون کا کیرل ترٹکی اور آگمن گم بھی روپ سے پرمہابت ہو سکتا ہے حالانکہ موسم ویجیان ویبھاگ نے کیرل میں مونسون کے آگمن کی سنبھاوی تاریخ بھی نہیں بتائی ہے موسم پوروانومان ایجنسی سکائی میٹ ویدر کے مطابق کیرل میں مونسون آٹھ یا نو جون کو دستک دے سکتا ہے لیکن اس دوران ہلکی بارش کی سنبھاونا ہے اس نے کہا ارب ساغر میں مونسون کی شکٹی شالی پرنال یا اندرونی شیطروں میں مونسون کے آگمن کو پرمہابت کرتی ہیں اس کے پرمہاب میں مونسون تٹیہ حصوں میں پہنچ سکتا ہے لیکن پشمی گھاٹوں سے آگے جانے میں اسے سنگھرش کرنا ہوگا سکائی میٹ نے پہلے مونسون کے ساتھ جون کو کیرل میں دستک دینے کا پوروانومان جتایا اور یہ تین دن پہلے یا بعد میں ہو سکتا ہے سکائی میٹ نے کہا تھا کہ دکشن پشم مونسون کے سمیابدی کے بھی تر آنے کی سنبھاونا ہے مونسون کی شروعات تب مانی جاتی ہے جب لکشو دیپ، کیرل اور تٹیہ کرناٹک میں لگاتار دو دنوں میں نردھارت ورشہ ہوتی ہے حالانکہ مونسون کی شروعات زوردار طریقے سے نہیں ہو سکتی ہے آئی ایم ڈی میں ورشتہ ویگیانک ڈی ایس پائی نے بتایا کہ کیرل میں سوموار کو بھی اچھی بارش ہوئی ستھیتیاں اگلے دو دن سے تین دن میں مونسون کے آگمن کے لیے نکول ہیں پائی نے کہا تھا کہ شروعاتی توفان اور بنگال کی کھاڑی میں بڑھ رہے نم ندباد کے قارن دکشنی پرائیدیپ میں بارش ہوگی انہوں نے کہا تھا شروعات کے کمزور ہونے کے بعد مونسون دکشنی پرائیدیپ سے آگے بڑھے گا دکشن پشم مونسون عام طور پر ایک جون کو کیرل میں پرویش کرتا ہے جس میں سات دن آگے یا پیچھے ہو سکتا ہے مائی کے مدھو میں آئیمڈی نے کہا تھا کہ مونسون چار جون تک کرال میں دستک دے سکتا ہے دکشن پوروی مونسون پچھلے سال 29 مائی کو 2021 میں 3 جون کو 2020 میں 1 جون 2019 میں 8 جون اور 2018 میں 29 مائی کو پہنچا تھا آئیمڈی نے پہلے کہا تھا کہ ال نینو کی استطیقی وقصت ہونے کے باوجود دکشن پشم مونسون کے موسم میں بھارت میں سامانے بارش ہونے کی امید ہے آپ کو بتا دیں یہ جون کے مہینے میں عرب ساغر میں بننے والا پہلا چکروارت ہے جسے کی نام دیا گیا ہے بانگلہ دیش کے دوارہ بی پر جو ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بنگالی بھاشا میں خوشی فیلحال اس کے کارن مومبائی گوہ کرناٹا کیرل اور گجرات میں توفان کو لے کر الٹ جاری ہے لیکن اسے بیچ یہ بھی جان لیجے کہ آخرکار لینڈ فال کیا ہوتا ہے جب چکروارت اپنے ورہد روپ میں ہوتا ہے بہت ہی تیز گتی سے سمدر کی اور سے زمین میں پروش کرتا ہے اس ستتی کو لینڈ فال کہتے ہیں یہ ستتی بہت بھینکر ہوتی ہے اس دوران ہوایں تیز چلتی ہیں بھاری بارش ہوتی ہے سمدر میں اوچی اوچی لہریں اٹھتی ہیں بہت تیز آوازیں آتی ہیں اس دوران جن جیون پوری طرح سے استویست ہو جاتا ہے اس لئے جب ایسے ستتی پیدا ہوتی ہے تو تٹیہ علاقوں سے لوگوں کو ہٹا دیا جاتا ہے موسم ویبھاگ نے کئی راجیوں میں ہوا کی چیتابنی دی ہے پورو مدیو اربساغر اور پشم مدیو اور دکشن پورو اربساغر کے آس پاس کے علاقوں میں ہوا کی گتی سات جون کی شام سے 105 سے 115 کلومیٹر پرتوی گھنٹے کی رفتار سے 125 کلومیٹر پرتوی گھنٹے تک پہنچنے کی سمبھاونا ہے یہ عام طور پر 70 سے 80 کلومیٹر پرتوی گھنٹے کی رفتار سے 90 کلومیٹر پرتوی گھنٹے کی رفتار تک چلنے والی ہوتی ہے موسم ویبھاگ کے مطابق 8 جون کو کرناٹا گوہ مہاراشتر کے تٹو کے ساتھ 40 سے 50 کلومیٹر پرتوی گھنٹے کی رفتار سے 60 کلومیٹر پرتوی گھنٹے کی رفتار تک ہوا چلنے کی سمبھاونا ہے ان تٹیہ شیطروں میں اگلے چار دنوں تک ہوا کی گتی سمان رہنے والی ہے مان سے اجالا کر چلے ایک عمر اجالا کر چلے